ہلو ایور ویلکم بیک ٹو پاکستانی بوائز ریاکشنز میں آپ کا دوسار اس تو کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب دیکھنے والے اچھے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ ہوں گے تو گائز ابھی جو میرے پاس ویڈیو آئی ہے بھئی میرے پاس انڈیا سے بھارت سے جو ویڈیو آتی ہے سپیشلی سیٹیز کی تو بھئیہ بڑے پیارے پیارے نام ہیں انڈیا کے سیٹیز کے تو ابھی ایک سیٹی کی ویڈیو آئی ہے جسے امرہ وطی سیٹی کہتے ہیں ٹھیک ہے امرہ وطی کوئی سیٹی ہے انڈیا میں بھئی آپ نے کومنٹ پر ویڈیو کے انڈ میں ایک تو اس امرہ وطی جو ہے اس کا مطلب مجھے بتانا ہے ٹھیک ہے تو بھئی امرہ وطی کا اگر اس ویڈیو میں بتا دیا مطلب تو پھر ٹھیک ہے اگر نہیں بتایا ہے تو آپ نے مجھے امرواتی آہ سٹی کا نام بتا ہے مطلب کہ مطلب بتانا ہے امرواتی کا نام ہے مطلب کیا ہے ٹھیک ہے تو امرواتی آہ فیوچرسٹک کیپیٹل آف آہ آہ اندھرا پردیش ٹھیک ہے تو یہ فیوچر کا کیپیٹل ہوگا آہ اندھرا پردیش کا ٹھیک ہے یہ امرواتی سٹی جو ہے تو بھئی یہ امرواتی کیا ہے دیکھتے ہیں مطلب یہ آہ جو سٹی ہے انڈیا کا یہ کونسی جگہ ہے کیسی جگہ ہے تو بھئی باقی انفرمیشن اس ویڈیو میں بتائی جائے گی اگر اوریجنل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اوریجنل ویڈیو میری ویڈیو کی دسکرپشن میں مل جائے گی تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا موسٹ ایمیزنگ کلپس چینل پر آج ہم ایکسپلور کرنے والے ہیں ایک ایسے شہر کو جو دیش ہی نہیں بلکہ دنیا کی سب سے سمارٹ اور سسٹینیبل کپٹول سٹی بننے والی تھی جہاں اکیابن پرتیشت کرین سپیس کے ساتھ سولر اینرڈی انڈرگراؤنڈ یوٹیلیٹیز سمارٹ ویسٹ منیجمنٹ واتر ٹیکسی میٹرو سسٹم کے علاوہ کئی پرکار کی سڑکوں کی یوجنا بنائی گئی تھی ساتھی دنیا کی بیسٹ لیجسلیٹیو اسیمبلی بیلڈنگ اور ہائی کورٹ بننے والے تھے اس سٹی میں نائن ڈسٹرکٹ ہونے والے تھے اور ہر ایک ڈسٹرکٹ کی اپنی ایک الگ ہی سپیشیلیٹی تھی سسٹینیبل اور ہر موڈرن فیسلیٹیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس سمارٹ سٹی کو ہیپیسٹ سٹی ان دے ورڈ کے ساتھ ساتھ پیپلز کیپٹل کا نام بھی دیا گیا تھا یہ شہر چنڈگر سے قریب دو گناہ بڑا ہونے والا تھا اور اس کی لاغت پانسو تیرپن بیلین روپیز سے بھی ادھیک ہونے والی تھی اور اگر آپ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ یہ ایسی کونسی سٹی ہے تو آپ کو ہم بتا دے کہ ہم بات کر رہے ہیں آندر پردیش کے ڈیویزن کے بعد بننے والی دنیا کی سب سے سسٹینیبل کیپٹل سٹی امرواتی کی جو دو ہزار چودہ کے بعد لوگوں کی نظروں میں آئی کیپٹل سٹی آف امرواتی کیونکہ دو ہزار چودہ میں آندر پردیش کو دو راجیوں میں ویبھاجت کیا گیا تھا اور ویبھاجن سے پہلے ہیدراباد آندر پردیش کی راجتھانی تھی جو ویبھاجن کے بعد نئے بنے تلنگانہ راجے میں چلی گئی اور تلنگانہ کی کیپٹل کے ساتھ ہیدراباد دس سال کے لیے آندر پردیش کی بھی ٹیمپراری کیپٹل بنی تب ہی سے آندر پردیش کی نئی راجتھانی کے بارے بھی بات شروع ہوئی اور آندر پردیش کے اس سمیے کے مکھے منتری چندر بابو نائیڈو نے راجی کے بیچ و بیچ اور کرشنا نوی کے پاس اس تھیت امرواتی کو راجتھانی کے روپ میں چھنا امرواتی شہر ویجے وارہ سے قریب 20 کلومیٹر دور اور لگ بھگ 217 سکوائر کلومیٹر ایریا میں پھیلا ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ امرواتی کے لیے بچیس گاؤں کے 24 ہزار کسانوں نے اپنی زمین تک سرکار کو دے دی تھی یہ بھارت میں کسانوں دورہ کیا گیا سب سے بڑا بھومی دان تھا جس نے اس پروجیکٹ کو ایک بہت ہی اچھی شروعات تھی جیسے ہی زمین ادھیکرہت ہوئی سرکار نے تیجی سے کام شروع کیا شہر کا پلان 2015 میں جاری کیا گیا تھا اور اسے 2024 تک پورا کرنے کا لکش تھا لیکن 2019 کے چناؤں میں چندر بابو نائیڈو چناؤں ہار گئے اور نئے مکہ مندری جگن موہن ریڈی نے اس پرشٹ روپ سے کہا کہ وہ امرواتی کو راجدھانی نہیں بنائیں گے اور پہلے چورن کے بعد ہی سیٹی کے ڈیولپمنٹ کا کام روپ دیا گیا اور لاکھوں لوگوں کے نئے شہر کا سپنا بھی ٹوٹ گیا جس کی کسی نے کلپنا بھی نہیں کی تھی لیکن آج ہم پھر سے اس شہر کی بات اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ جون 2024 میں آندر پردیش کی ٹیمپنری کیپٹل ہیدرباد کے دس سال کا سمیہ ختم ہو چکا ہے ساتھ ہی ایک بار پھر نائیڈو گورنمنٹ آندر پردیش میں آ چکی ہے تو کیا اس بار نائیڈو گورنمنٹ امرواتی کو سپنوں کا شہر بنانے کی ادھوری کہانی کو پورا کر آندر پردیش کے سپنوں کی کیپٹل سٹی کا سپنا پورا کر پائے گی سو از یہ ویڈیو امرواتی سٹی کا تھا بھئی یہ سٹی بنا نہیں ہے اگر یہ سٹی بن جاتا اس ٹائم پہ مطلب کہ یہ 2014 میں پروجیکٹ شروع ہوا ہے اور 2024 میں مطلب کہ پروجیکٹ کو کمپلیٹ ہونا تھا تو بھئی اس سٹی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ سٹی کیسے مطلب کہ بنایا جا رہا تھا اسے کیپٹل بنایا جا رہا تھا اندرہ پردیش کا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کہ ابھی جو کیپٹل ہے اس کا ٹائم پورا ہونے والا ہے مطلب دس سال کے لیے تیمپریری کیپٹل ہیدراباد ہے ٹھیک ہے تو یہ جو سٹی تھا اسے کیپٹل بنایا جا رہا تھا اندرہ پردیش کا اور اس سٹی کو کافی مطلب کہ سمارٹ سٹی بنایا جا رہا تھا اور ہیپیس سٹی بھی بولا گیا ہے اس سٹی کو بھئی تو مطلب یہ بڑا پیارا اور بہت ہی خوبصورت سمارٹ سٹی بن جاتا اگر یہ بنتا تو بھئی یہ دیکھ دیکھتے آپ لوگ کہ یہ سٹی جو ہے کتنا مطلب کہ ایڈوانس ہے کتنا موڈرن ہے اور کتنا سمارٹ ہے ٹھیک ہے تو بھئی اس کے لیے بھئی کسانوں نے مطلب گورنمنٹ کو جگہ بھی دے دی تھی اور جیسے ہی گورنمنٹ چینج ہوئی تو یہ پروجیکٹ روک گیا سو یہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ ایدرہ واد کے بعد یہ جو پروجیکٹ ہے یہ دوبارہ سٹارٹ کیا جائے گا جو اس کا کیپیٹل اسے بنایا جائے گا امراواتی سٹی کو تو اس کی جس طرح ویو دکھایا گیا ہے تو بھئی یہ ایک بہت ہی پیاری اور خوبصورت لوکیشن پہ یہ سٹی ہے ٹھیک ہے تو کافی مطلب کہ اس ویڈیو کو دیکھ کے اچھا لگا کہ انڈیا میں اچھا لگے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں شیئر کریں شیئر کریں